اٹھارہ سو ستاون کی پہلی جنگ آزادی کے وقت بہادر شاہ زفر دیاسی سال کے تھے جب ان کے سبھی بچوں کا سر کلم کر کے ان کے سامنے انگریز تھال میں سجا کر تحفے کی شکل میں لائے تھے چاروں شہزادوں مرزا غلام، مرزا خزر سلطان، مرزا ابوبکر اور مرزا عبداللہ کو بھی قید کر لیا گیا تھا میجر ہڈسن نے چاروں صاحبزادوں کا سر کاٹا اور ان کا گرم خون چلو سے پی کر ہندوستان کو آزاد کرنے کی چاہ رکھنے والوں کو ایک بہشتناک پیغام دیا بہادر شاہ زفر نے اپنے بیٹوں کے کٹے ہوئے سروں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر درد بھرے الفاظ میں ان کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا تیمور کی اولادیں ایسے ہی سرکرو ہو کر باپ کے سامنے اپنا فرض ادا کرتے ہیں اس کے بعد شہزادوں کے دھر کوتوالی کے سامنے اور کٹے ہوئے سروں کو خونی دروازے پر لٹکا دیا گیا یہ ایک ایسے شہنشاہ کا تلخ، ہنسلہ شکن اور خجالت آمیز انجام تھا جس کے پرکھوں نے آج کے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کے وسیع علاقوں پر صدیوں تک شان و شوقت سے راج کیا تھا یہ بات درست ہے کہ بہادر شاہ زفر کے پاس وہ سلطنت نہیں رہی تھی جو ان کے جد امجد اکبر اعظم یا اورنگ سیب عالمگیر کے پاس تھی لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں ان کی پکار پر ہندوستان کے طولو عرض سے لوگ انگریزوں کی خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے اس جنگ میں شکست کے بعد مغل شہنشاہ پر قطاری کا مقدمہ چلایا گیا اور انہیں قید کر کے میان مار کے شہر رنگون جلاوطن کر دیا گیا آپ اگر کبھی رنگون جائیں تو آپ کو ڈیگن ڈاؤنشپ کی کچھی گھلیوں کی بدبودار چھگیوں میں آج بھی بہادر شاہ زفر کی نسل کی خاندان مل جائیں گے یہ آخری مغل شاہ کی اصل اولادیں ہیں مگر یہ اولادیں آج سرکار کے وظیفے پر چل رہی ہیں یہ کچھی زمین پر سوتی ہیں ننگے پاؤں پھرتی ہیں مانگ کر کھاتی ہیں آلٹین کے ڈبوں میں سرکاری نلکے سے پانی بھرتی ہیں مگر یہ لوگ اس قسم پرسی کے باوجود خود کو شہزادے اور شہزادیاں کہتے ہیں یہ عام لوگوں کو اہد رفتہ کی داستانیں سناتے ہیں اور لوگ کہکے لگا کر رنگون کی گلیوں میں گم ہو جاتے ہیں بہادر شاہ زفر کی اگلی نسلیں انتہائی قسم پرسی کی زندگی بزر کر رہی ہیں جنہیں دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ ان کی اصلاف نے کسی زمانے میں ہندوستان پر راچ کیا ہوگا وہی بہادر شاہ زفر کے جن کے اباو اجداد نے ہندوستان پر تین سو سال تک حکومت کی اور وہ وقت کب کب بیٹ چکا جب پچھلی نسلوں نے ایک وسیع و عریض سلطنت پر حکمرانی کی تھی اور اباو اجداد محلات میں رہتے تھے ہندوستان کے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر کی قبر کا نام و نشان نہیں ملتا تھا لیکن اب اس حادثاتی دریافت نے اس صوفی بزرگ شائر اور تاریخ کے بدنصید بادشاہوں میں سے ایک کی یاد دوبارہ تازہ کرتی ہے جب سات نومبر اٹھارہ سو باسٹھ کو بہادر شاہ زفر نے میانمار کی شہر رنگون جس کا حالیہ نام ینگون ہے ایک خستہ حال مکان میں آخری سانس لی تو ان کی خاندان کے کنے چنے افراد ہی ان کے سرحانے موجود تھے اسے دن برطانمی افسران نے انہیں ایک بے نشان قبر میں دفن کر دیا تھا بہادر شاہ زفر کی موت کے ساتھ ہی دنیا کی عظیم شاہی خاندانوں میں سے ایک کا اختتام ہو گیا انگریزوں نے پیروکاروں کے اٹھ کھڑے ہونے کی خطرے کے پیش نظر ان کی قبر کو بے نشان رکھا تھا حتیٰ کہ ان کے مرنے کی خبر کو بھی ہندوستان پہنچتے پہنچتے دو ہفتے لگ گئے تھے اس کے بعد ایک سو سال تک ان کی قبر کا کسی کو پتہ نہیں تھا لوگ ان کا نام بھی بھولنے لگے لیکن پھر رفتہ رفتہ ان کا دوبارہ ذکر ہونے لگا دھیلی اور کراچی میں ان کے نام پر سڑکوں کے نام رکھے گئے اور ڈھاکہ میں ایک پارک ان کے نام سے معصوم کیا گیا The Last Mughal نامی کتاب کے مسننف اور مشہور تاریختان کہتے ہیں وہ خطات، نامور شائر اور صوفی پیر ہونے کے ساتھ ساتھ ایسے شخص تھے جو ہندووں اور مسلمانوں کے اتحاد میں یقین رکھتے تھے کیونکہ ان کے والد اکبر شاہ ثانی مسلمان جبکہ ان کی والدہ لال بائی ہندو راجپوت شہزادی تھی رنگون کے ایک پرسکون علاقے میں واقع بہادر شاہ زفر کا مقبرہ ہندوستانی تاریخ کے ایک جذباتی اور متلاتم دور کی یاد دلاتا ہے رنگون کے باسیوں کو یہ تو معلوم تھا کہ آخری مغل شہنشاہ ان کے شہر میں واقع چھاؤنی کے اندر کہیں نہ کہیں دفن ہے لیکن درست جگہ کا کسی کو علم نہیں تھا آخر 1991 میں مستوروں کو ایک نالی کھودتے کھودتے انٹوں کا چبوترا ملا بعد میں معلوم ہوا کہ یہ دراصل بہادر شاہ زفر کی قبر ہے بعد میں اتیات کی مدد سے یہاں مقبرہ تعمیر کیا گیا ہندوستان میں قائم دوسرے مغل بادشاہوں کی آلی شان مقبروں کی نسبت یہ مقبرہ بہت معمولی ہے ایک اہنی مہراب پر ان کا نام اور خطاب رقم ہے نشلی منزل پر ان کی ملکہ زینت محل اور پوتی رونک زمانی کی قبر ہے بہادر شاہ زفر کی قبر گلاب کی پتیوں سے ڈھکی ہوئی ہے اس کی اوپر ایک لمبا فانوس لٹکا ہے اور دیواروں پر ان کی تصاویر اور ان کی آخری ایام میں لکھی چند غزلیں بھی آویزہ ہیں یہ مقبرہ درگاہ کا درچہ اختیار کر کیا ہے اور آج بھی یہاں رنگون، انڈیا اور پاکستان کے مسلمان حاضری دیتے ہیں انیس سو اکانوے میں مقامی مسلمانوں نے زینت محل کی قبر کے ساتھ ایک یادکار قبر بنائی اور انگریز سرکار نے بہادر شاہ کے نام کا قطبہ لگایا جس پر لکھا ہے اس مقام کے نزدیک آخری مغل بادشاہ دفن ہے آخر میں بہادر شاہ زفر کا ہی ایک شیر کتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لیے کتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لیے دو گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں اس وقت بہادر شاہ زفر کا سب سے بڑا ورسہ ان کی اردو شائری ہے محبت اور زندگی کے بارے میں ان کی غزلیں پرے صغیر بھر کے ساتھ ساتھ بھرما میں بھی گائی اور سنی جاتی ہیں انگریزوں نے بہادر شاہ زفر کو کاغذ کلم کی استعمال سے روپ دیا تھا کہا جاتا ہے کہ آخری دور میں وہ دیواروں پر کوئلے سے اشار لکھا کرتے تھے ان سے منصوب باز گزلیں ان کے مقبرے کی دیواروں پر آج بھی رقم ہیں بطور شہنشاہ ان سے تاج اتخت اور سلطنت چھن گئی لیکن بطور شائر اور بزرگ وہ آج بھی انگنت لوگوں کی دلوں پر حکومت کر رہے ہیں آج کے لیے اتنا ہی اس کہانی کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجئے گا ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا موسیقی